بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سکون کے لئے کسی اضافی وظیفے کی ضرورت نہیں جتنا خالص ہوتے جاؤ گے اتنا سکون پاتے جاؤ گے اپنی زندگی میں سے منافقت دور کرتے جاؤ سکون حاصل ہوتا جائے گا زندگی میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ پچتابہ، دکھ، نفرت، ڈر ان سب کے لئے وقت ہی نہ بچے نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے خوشامت اور تعریف کا لالت شیطان کے دو نہائیت مضبوط داؤ ہیں انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا پریشانی آدھی ختم ہو سکتی ہے اگر غلطی خود میں تلاش کر لی جائے دوسروں کی بجائے کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے دل سے نہیں اروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روک نہیں دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں مشکل وقت کے اندر ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے یہ بھی ایک سچ ہے انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو غرز کا مارا ہو یا پھر مرز کا مارا ہو راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے جس معاشرے میں بے حیثی عام ہو جائے وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں رہتی دھوکے ہوتے رہتے ہیں لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کی عزت کریں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہیں دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی پہلے دو لوگ لڑتے تھے تیسرا صلح کرواتا تھا مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے زندگی کی کتاب کے سب آوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے پس اگر ایسا ورک آ جائے سانے جس میں راہتیں نہ ہوں تو سبر کیجئے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو تمہارے احساس کی تمہارے الفاظ کی پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون ختم کر دیتا ہے جب تم نماز نہیں پڑتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا اکثر اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس اللہ کی سوچ ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے گناہ گنگے نہیں ہوتے جب انہیں موقع ملتا ہے وہ مقافات عمل کی لاتھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم سے اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں یہ وہ خدا کی لاتھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ڈھکانے لگا دیتی ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمیں کھو رہے ہوتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرے احسان مند رہے اور بہترین شکر گزاری احسان مندی یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے بخشا ہے اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچایا جائے خاموش لمحوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہی زیادہ ہوتی ہے بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں اے بندے جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے بیائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسانی دل دوڑنے کی کوئی قضاء نہیں لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا دو مرتبہ پوچھ لینا ایک غلط راہ اختیار کرنے سے بہتر ہے وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی سواب ملتا ہو اچھا ہے کہ گیا وقت واپس نہیں آتا ورنہ کتنے لوگ بے نقاب ہوتے دکھاوے کی کوشش نہ کرو جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو ہقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں رات کی خاموشی بتاتی ہے تاروں کی حقیقت اندھیرے اور تنہائی سے واضح ہوتی ہے اور یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کچھ سیپیاں دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ چھکنا پسند نہیں کرتے کچھ پل بیٹھا کر وہ اپنے بزرگوں کے پاس ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا ذرف آزمانہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے موسیقی